بسم اللہ الرحمن الرحیم بی اے پورٹ ون پویٹری کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹو دے ایوننگ سٹار بائی ویلیم بلیک ویلیم بلیک ایک رومنٹک ایج سپویٹ ہے تو رومنٹک ایج کا مطلب ہے ایک ایسی ایک ایسا ایرہ ایک ایسی زمانہ جس میں لوگ بہت زیادہ لٹریچر آرٹس ویول آرٹس کے اوپر بہت زیادہ دیان دیتے تھے حاصل کر کے یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر تو ویلیم بلیک جو ہے وہ بھی اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے سترہ سو ستاون میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو ستائیس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی رومنٹک ایج کی جو پیک سمجھی جاتی ہے وہ تقریباً سمجھی جاتی ہے سن اٹھارہ سو سے لے کے اٹھارہ سو پچاس تک تو ویجول آرٹس کا جو ہے وہ وہاں پہ بہت دور دورا تھا لٹریچر کا بڑا دور دورا تھا میوزک کا بڑا دور دورا تھا تو اس طریقے کے آرٹس اینڈ کرافٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیان دیا جاتا تھا تو خیر اب بات کرتے ہیں ویلیم بلیک کی پویٹری کی ویلیم بلیک کی پویٹری کے اندر ہمیں ملتا ہے میسٹیسیزم ویلیم بلیک کی پویٹری میں ہمیں ملتی ہے نیچر ویلیم بلیک کی پویٹری میں ہمیں ملتا ہے ریلیجن اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہارش ریالٹیز ایف لائف اور انوسنس ایف چائلڈھوڈ تو اسی پہ تو اس کی کتابوں کے نام ہیں ایک مجموعہ کلام ہیں ایک کہلاتا ہے سانگز آف انوسنس اور دوسرا کہلاتا ہے سانگز آف ایکسپیرینس تو یہ جو اس کی پویٹری ہے تو دا ایوننگ سٹار جیسا کہ ویلیم بلیک ایک بہت بڑا سیمبلسٹ ہے سیمبلز یوز کرنے والا ہے تو اس کی بہترین ایگزیمپل یہ اس کی پویٹری ہے تو دا ایوننگ سٹار ایوننگ سٹار رات کے تارے کو کہہ رہا ہے اب رات کا تارہ وینس اب وینس جو ہے وہ دیوی ہے اور وہ دیوی ہے محبت کی اور خوبصورتی کی اب یہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو کہہ رہا ہے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے ویسے ہی ریکویسٹ کر رہا ہے جیسے کہ انڈینز ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں اب گریک مہتھولوجی کے اندر بھی کچھ اسی طرح سے لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے اور یہ جو انگلیش لیٹریچر ہے یہ بہت سیدہ انفلنس ہے گریک لیٹریچر سے تو اس وجہ سے یہ گریک مہتھولوجی کی چیزیں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ہر دیکھتے ہیں جیس میں فرسٹ جو ہے داؤ فیر ہیرڈ انجل آف دی ایوننگ ناؤ وائلس تی سن ریس آن دی مانٹینز لائٹ دائی برائٹ ٹارچ آف لو دائی ریڈینٹ کراؤن پٹ آن اینڈ سمائل اپن اوہر ایوننگ بیڈ داؤ فیر ہیرڈ انجل فیر کا لفظی مطلب خوبصورت اب یہاں پہ اس کا مطلب نرمو ملائم بھی ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے سفید بھی ہو سکتا ہے فیر کلر کے اعتبار سے جو ہے ہیرڈ سفید بالوں والے خوبصورت بالوں والے انجل انجل کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے فرشتہ لیکن یہاں پہ اب وینس جو ہے وہ مونس ہے دیوی جو ہے وہ مونس ہے تو پھر ہم اس کو بولیں گے فرشتی تو یہ ہوا دیوی آف دی ایوننگ شام کی دیوی شام کی فرشتی اب یہ اس کا ایک سمبولک میننگ ہے حقیقت میں وہ ستارے وینس کو بول رہا ہے اب ستارے وینس کا کام کیا ہوتا ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے تو اس اعتبار سے وہ راستہ دکھاتا ہے وہ ایک گائیڈ ہے اور روشنی جو ہے وہ مہشہ پوزیٹیویٹی کو ظاہر کرتی ہے داؤ فیر ہیرڈ انجل آف دی ایوننگ ناؤ وائلس دی سن ریسٹ آن دی مونٹینز سورج جو ہے وہ ریسٹ کر چکا ہے مونٹینز پہاڑ اوبر اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ شام ہو چکی ہے ظاہری سی بات ہے جب شام ہوتی ہے تو تب ہی تارے نکلتے ہیں لائٹ دائی برائٹ ٹارچ آف لاغ تمہاری جو روشنی ہے حقیقت میں وہ ٹارچ آف لاغ ہے وہ محبت کی روشنی ہے جیسا کہ وینس کو بولا جاتا ہے محبت کی دیوی خوبصورتی کی دیوی دائی ریڈینٹ کراؤن اور تمہارا جو قرآن ہے اور جو تمہارا تاج ہے ریڈینٹ بڑا جمکدار ہے خوبصورت ہے چاندنی والا ہے وہ ٹار اس کو پہنو اس کو بکھیرو اور ہمارے ایوننگ بیڈ پر سمائل کرو اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا اور جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اب وہ سنگلر نہیں ہے بلکہ پلورل ہے مائنی اس نے یوز کیا اوار ایوننگ بیڈ تو وہ اپنی اور اپنی محبوبہ یا وہ اپنی اور اپنی بیوی تو وہ اپنے بیڈ کی وہ بات کر رہا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہم پر اپنی بارش کرو رحمتوں کی برکتوں کی نعمتوں کی گریک مائتھولوجی کے اندر بھی گارڈززز کو بولا جاتا تھا اب مسلمانوں میں تو یہ کانسپٹ نہیں ہے لیکن گریک مائتھولوجی کو فالو کرتے ہوئے پوئٹ بھی جو یہی کہہ رہا ہے کہ اے ایوننگ سٹار ہمارے جو محبت کے دن ہیں ان کو الانگیٹڈ کر دو ان کو ایکسٹینڈ کر دو اپنی نعمتوں اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کی بارش سے تاکہ کہتے ہیں کہ محبت کے جو پل ہوتے ہیں لمحات ہوتے ہیں یا حوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ مسکراؤ بھی ہمارے محبت کے ان دنوں پر اور ان کو ایکسٹینڈ بھی کر دو ہماری جو محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں پلیز ان پر سمائل کرو سمائل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرو اور تم ہی تو ہو جو کہ تاروں کو بھی لاتی ہو آسمان کو بھی لاتی ہو رات کا پردہ بھی لاتی ہو اور دن کا پردہ بھی تو اب دو پردے ہیں ایک دن کا پردہ ہے ایک رات کا پردہ ہے اور تم کیا کرتی ہو رات کے پردے کو چھٹ کر ڈراؤ کر کے پھر دوسرا پردہ لے کے آتی ہو دن کا سکائی کے آسمان کے نیلے پردے بھی تو تم ہی لاتی ہو اور پھر کیا کرو سکیٹر دائی سلور ڈیو اپنی جو سلور نکرہی قسم کی چاندی کی ڈیو شبنم ہے پا کو موطر شبنم اوس وہ بھی ہم پر سکیٹر کرو پھلاو سکیٹر کرو ہوئے ہیں تم جب دن کو لاؤ گی تو اوس ان پر گراو اور ان کو بھی جگاؤ ان ٹائملی سلیب اور ستارے پھول پھول جو ہے وہ تو بہت ان ٹائملی سو جاتے ہیں ٹائملی سلیب لیٹ دائی ویسٹ ونڈ سلیپ آن دا لیک تو کہتے ہیں لیٹ دائی ویسٹ ونڈ ویسٹ ونڈ جو ہے ہمارے ہی در جو ہے وہ جون جولائی کے اندر بارشیں ہوتی ہیں نیریاں اندیاں نے چنگا پا لہ کام موندہوے انج آرچیز شاپر اٹھ دیں دنے وہاں آئی جو بل بورڈ ہارڈنگ بورڈ سیرہ جا کے وائد دیں دیں تو وہ ہمارا دور ہوتا ہے جی ایسٹ ونڈز کا کیونکہ ہم تھوڑا سا مشرق میں رہتے ہیں مغرب والے جو ہیں یورپ والے ان کو مغرب میں بولا جاتا ہے تو پھر ویسٹ ونڈ اب وہاں پہ بھی جب موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں آندھیوں کا موسم ہنیریوں کا موسم آتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ویسٹ ونڈ اب وہاں پہ سردی ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے تو ویسٹ ونڈ کا وہاں پر حقیقی معنی میں مطلب ہوتا ہے یہ جو بوڑے بزرگ ہوتے ہیں یہ ان کے ڈیتھ ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ تھنڈ وڑتی ہے آئے دن لانوں دوی ساڈے تھے جو دوسرے دی پینل لاؤ پہ بھی چاچا گلام سہنا جاندہ رہا ہوئے اگلے دن جاندہ چاچا منصور جاندہ رہا ہوئے تو اسی اعتبار سے جب ویسٹ ونڈ چلتی ہے حاصل کر کے یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت اب تھنڈی ہواوں کا چلنا بوڑے بزرگ جو ہیں حاصل کر کے وہ ویسی ہارٹ پیشنٹ ہوتی ہیں ویسی جو ہے وہ ان کا پھپڑوں کا بھی اشو ہوتا ہے وہاں بھی شراب پی پی کے تو زیادہ تر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہوئی ہیں لوگوں نے خوچ کرنا شروع کر دیا ہے انتقال کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ تباہی و بربادی کو ظاہر کرتا ہے let the ویسٹ ونڈ سلیپ آن the lake تو یہ جو جیل ہیں جیلوں کے اوپر تمہاری جو ویسٹ ونڈ ہے پلیز اس کو سوئے رہنے دو اب سوئے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی و بربادی مت مچاؤ بلکہ رحمت کی بارش کرو speak silence with thy glimmering eyes اور پھر speak silence اب یہ ہے paradox silence جو ہے وہ کبھی speak نہیں کرتی اور جو speak ہوتی ہے وہ کبھی silence نہیں ہوتی تو پھر یہ contrary elements دو اوپوسٹ elements کو جوڑ دینا paradox کہلاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ بولا جاتا ہے وہ بندہ بڑا مصہوم ہے مجھے تو اس کے چہرے پر کالا نور نظر آیا ہے اب نور جو ہے وہ کبھی بھی کالا نہیں ہوتا تو یہ paradox ہے کالا نور نور ہمیشہ سفید ہی ہوگا ویسے ہی speak silence نہیں ہوتی اور silence جو ہے وہ speak نہیں ہوتی لیکن یہ request کر رہا ہے وینس سے speak silence with thy glimmering eyes glimmering روشن اپنی روشن آنکھوں سے speak silence اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زبان سے نہیں بولتے آنکھوں ہی آنکھوں سے message دے دیتے ہیں ہاں کسی کو گلسا چڑھا ہو ہاں کسی کو محبت ہو ہاں کوئی agree ہو ہاں کوئی disagree ہو مثلا اکثر و بیشتر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ demand کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں اور اب بھا جی اکھاں کار دینے فرشی سکتا ہے یہ سب بھا جی اکھاں کار دینے لاغ سمجھ جاندی ہو نا اور پھر وہ کیا ہوتا ہے speak کرتی ہے silence and wash the desk with silver sown full sown does thou withdraw then the wolf ridges wide and wash the desk with silver dawn to dusk dawn کہتے ہیں صبح ہی زی کو dusk کہتے ہیں شام کو تو کہتے ہیں wash the desk with silver اپنی اس چاندی کی طرح کی عوث روشنی نعمت برکت رحمت اس کے ساتھ شام کو تم واش کرت اب شام جو ہے وہ یہاں پہ سمبل ہے برائی کا اور عوث جو ہے وہ سمبل ہے صفائی کا پاکیزگی کا یا ایک ایسا ٹول جسے سے نپاکی صاف کی جاتی ہے برائی دور کی جاتی ہے تو ویلیم بلیک اس میں وینس ڈار سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ dusk شام کی تاریکی کو دور کر دو اپنی سلور روشنی سے سون جلد ہی فل سون بہت جلد ہی does the withdraw اور پھر تم withdraw کر لوگی ودرا لفظی مطلب یہاں پر واپس لے لینا کھینچ لینا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت جلد ہی یہ روشنی یہ رحمت یہ برکت جیسے ہی چھٹ جاتی ہے تم withdraw کر لیتی ہو تو پھر then the wolf rages wide تو پھر کیا ہوتا ہے wolf ریج کرنا شروع کر دیتے ہیں بھیڑی ریج کرنا شروع کر دیتے ہیں غصے غصے میں آ جاتے ہیں چیخت چنگار ہملا کرتے ہیں اب symbols بہت زیادہ use کرتا ہے یہاں پہ wolf حقیقت میں معاشرے میں وہ طاقتور لوگ ہیں وہ درندے ہیں جو کہ ظلم کرتے ہیں ظالم ہوتے کرتے ہیں اور جیسے ہی رب کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں وینس کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں تو wolf ظالم لوگ وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی رحمت دور ہوتی ہے تو لائن جیسے بڑے بڑے شیر گلیر چمک گور روشن آنکھوں سے دن فورسٹ دن فورسٹ دن کا لفظ مطلوب دوتا براؤن اب یہاں اس کا مطلب گنا تو گنے جنگلات میں ہمیں wolf ریجز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لائنز شیروں کی آنکھیں چمکتی نظر آتی ہیں اپنے شکار پر پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں جیسے ہی معاشرے میں انصاف ہتم ہو جاتا ہے جیسے ہی معاشرے میں نعمتیں برکتیں ربط اللہ کی ہتم ہو جاتی ہیں تو پھر ناانصافی آتی ہے ظلم و جبر آتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے ہماری سوسائیٹی کی اوپر رحم و کرم کرو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بلیک کی پویٹری میں بڑا زیادہ وہ ہے کانٹری ایلیمنٹ کہیں پہ اگر وہ تاریکی کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو روشنی کو استعمال کیا ہے تو پھر آگے کیا آ رہا ہے فلیسیز اون جو بیڑ کی اون ہوتی ہے فلیس ہمارے جو فلوکس ریورڈ کس چیز کے ریورڈ بیڑوں کے ریورڈ اب یہاں پہ بیڑوں کے ریورڈ سے مراد کیا ہے عام انسان تو خجوم جو ہے عام انسان جو ہے وہ حقیقت میں ریورڈ کی طرح ہی ہوتی ہیں ان کو جو جس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے وہ ادھری چل پڑتے ہیں اور پھر میں یہ بھی دعا ہے کہ ہماری جو عام عوام جنتا ہے اس کو بھی اپنی سیکریڈ دیو کے ساتھ پروٹیکٹ کرو ان کے اوپر نچھاور کرو کیسے پروٹیکٹ ویڈ دیم ویڈ دائن انفلینس اپنے انفلینس کے ساتھ تم تو طاقتور ہو تم تو مائٹی ہو تم حضورتی کی دیوی ہو تم محبت کی دیوی ہو تم رحمت کی دیوی ہو تو رحمتوں کی بارش کرو اور پروٹیکٹ کرو دائن انفلینس کو اب یہاں پہ آپ ایوننگ سٹار کو لے سکتے ہیں گاڈ اللہ اور باقی جو عوام ہیں فلوکس ہیں وہ ہیں عام لوگ اور وہ جو کر کے اس کو مار دیا قتل کر دیا جیسا کہ شازین بکٹی شارخ جتوئی تو شارخ جتوئی نے شازین لڑکے کو قتل کر دیا تھا تو وہ اس میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے جی wolf اور فلوک تو اوورال اس میں جو ایک دعا ہے ایک ریکویسٹ ہے ایک پلی ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر رحمتے ہوں برکتے ہوں اور ظالم کا قلعہ کما ہو اور مظلوم کی مدد کی جائے اس کی پروٹیکشن کی جائے